اسلام علیکم گائز تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ لاکڈ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ لاکڈ ہو چکا ہے اور اسی طرح آپ کو بھی یہ پرابلم آپ بھی فیس کر رہے ہیں آپ کا اکاؤنٹ بھی لاکڈ ہو چکا ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ یوسفل ہونے جارہی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا کہ آپ اپنے لاکڈ فیس بک اکاؤنٹ کو واپس انلاکڈ کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کو کیسے ریکاور کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی اپڈیٹ آپ سب کو مل سکے تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک سمپل سا آپ نے میتھڈ کرنا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ ریل ہے آپ کے پاس پروف ہے تو آپ کو ک تک کیسی چیز کی تینشل لینے کی ضرورت ہے آپ کا ہندرڈ پرسنٹ آکاونٹ بیک آئے گا اب آپ کا اکاؤنٹ بیک کیسے آئے گا وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو فل واج کرنا کئی سے بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ سہی ح 17.000ce نئیسے سمجھ نہیں سکیں گے اور اپنا آکاؤنٹ بیک نہیں لfire پائیں گے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کروم براؤزر اپن کر لینا ہے ہے کروم براؤزر اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ آپ نے لنک وہاں سے کاپی کر لینا ہے اور اس لنک کو اوپن کر لینا ہے لنک میں نے یہاں پہ پیس کر لیا ہے لاکٹ انلیجیبل کا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ فل نیم میں اپنی آئی ڈی کا نیم دے دینا ہے ٹھیک ہے تو گائیز آپ نے نیم لکھنے کے بعد آپ نے آپ کی آئی ڈی کے اندر جو ڈیٹ آف برت ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا یہ یاد رکھیں کہ یہ نیچے بھی اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ پی پروائیڈ کاپی اور فوٹو پروف آف ریلیز گورنمنٹ ایشوڈ فوٹو آئیڈ گارڈ دی مست اور ڈیٹ آف برت آپ کی پروف کے ساتھ بالکل میچنگ ہونی چاہیے مطلب کہ آپ کے پروف کا نیم اور آپ کی آئی ڈی کا نیم سہم ہونا چاہیے آپ کے ڈیٹ آف برت آپ کے پروف کی ڈیٹ آف برت بالکل پرفیکٹ سہم ہونی چاہیے اور آپ کون کا انسا پروف یہاں پہ سبمیٹ کر سکتے ہیں پاسپورٹ سبمیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد رائیونگ لیسانس سبمیٹ کر سکتے ہیں پھر یاد رکھیں کہ دوسرے نمبر پہ یہ چیز کہہ رہا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کی تصویر آپ کا نیم اور آپ کے برڈے ڈیٹ جو ہے وہ بالکلیر نظر ہونی چاہیے بھی ان کلر اور کلر میں ٹھیک ہے پلیز کور اپ اینی پرسنل انفارمیشن اگر آپ نے کوئی ایسی اپنی پرسنل انفارمیشن دی تو ہم آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی نہیں کریں گے ٹھیک ہے جیسا کہ اس نے بلے ایڈرینس لائسنس نمبر ایکسٹرہ تو آپ نے پروف سیلیکٹ کر لینا اور نیچے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا جو پروف ہے آپ کا جو آئیڈی کارڈ ہو گیا آپ کا ڈرائیونگ لیسانس ہو گیا پاسپورٹ ہو گیا جو گورمنٹ کی طرف سے ایشو کیا گیا ہو وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے نا آپ نے اس کو جو ہے نا یہاں پہ فائل کو چوس کر لینا ہے اس کے بعد ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ می پرسنل اکاؤنٹ وز لاکڈ میں آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن بھی آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ نے می پرسنل اکاؤنٹ وز لاکڈ اور اپنے اکاؤنٹ کے مطلق کچھ انفارمیشن یہاں پہ آپ نے سبمیٹ کر لینی ہے خود سے یہ آپ سبمیٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے وہ سبمیٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے سینڈ کا بٹن ہے یہاں سے آپ نے سینڈ کے بٹن پہ کلک کر دینی ہے اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک میں آپ کو ویب سائٹ پر لے جلتا ہوں اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریزن وائی فیس بک اکاؤنٹ اور پیج جو ہیں وہ لاکڈ اور ڈیسیبل کیوں ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پراپر وہ ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ کیوں آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیسیبل کی ہے فیس بک لگاتار فیس بک اکاؤنٹ جو ہے جو فیک اکاؤنٹ سے ان کو ڈیسیبل کر رہی ہے اور ان کو ری ایکٹیویٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ انسرنگ یور سیکیورٹی کسٹن کے اپنے ویریفکیشن اور سیکیورٹی کسٹن دیں ٹھیک ہے اپنے دوستوں کی مدد سے آپ جو اپنے اکاؤنٹ کو اپن لاؤ سکتے ہیں وہ پھر نیچے یہ ٹائم بھی بتا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوبیز گھنٹے کے اندر ٹائم پیریٹ کے اندر آپ اپنا اکاؤنٹ جو وہ واپس کر سکتے ہیں اگر آپ کا پروف ریل ہے تو تو گائز اس فارم کو آپ فل کرتے ہوئے اور اس فارم کے ذریعے آپ ہنڈر پرسنٹ اپنے بیک اکاؤنٹ کو بیک لا سکتے ہیں اگر آپ ایک ریل پرسن ہے آپ کے پاس پروف ہے تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ورکنگ ٹریک ہے یہ ورکنگ لنک آپ کو دیا ہے تو گائز امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کرنا اور نیچے کمنٹ ضرور کرنا تو دوستو پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ